ہیلو دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ دنیا کے سب سے بڑے جانور کون سے ہوتے ہیں دوستوں اس دردے پر انسانوں کے ساتھ ساتھ کئی طرح کے جانور بھی رہتے ہیں جو ہمارے پر رہوان کا ایک حصہ ہیں کیونکہ اس دنیا میں جانوروں کی کئی الگ الگ پر جاتیاں بھی دیکھی گئی ہیں اور ساتھ ہی الگ الگ دیسوں کے الگ الگ جانور میں کئی انتر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ اس پردوے پر کئی برگار کی زیوزند رہتے ہیں جس میں کچھ چھوٹے اور تو کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں آدم جانیں گے کہ سب سے بڑے جانور کون سے ہوتے ہیں اگر آپ دنیا کا سب سے بڑا جانور کون سا ہے اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو لائک کریں ریڈیو کو سسکرائب کرنے چینل اگر دنیا کے سب سے بڑے جانوروں کے بات کی جائے تو آج تک ساری رہ سمائی چیز جائے وہ سمدر میں پائی جاتی ہیں کیونکہ سمدر ایسے انگرد رہ سچپے ہوئے ہیں جنہیں آج تک بھی بگیانی سود نہیں کر پائے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا جانور بھی سمدر پائی جاتا ہے اس کا آکار اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے ہاتھی بھی چھوٹے لگنے لگتا ہے آپ کو سن کر حیران ہوئے لیکن یہ بات سچ ہے اور یہ جانور آج بھی اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں یہاں جانور ہے بلو ہوئیلز بلو ہوئیلز یا پردوکہ ایک ماتر ایسا جانور ہے جو آکار میں سب سے آگے نکل چکا ہے اس کا وزن قریب چار لاکھ پاؤنڈ ہے اور ان کی لمبائی اٹھانوے فٹ کی ہے ان کا دل ایک چھوٹی کار کے برابر ہے اور ان کی جیو ایک بڑے ہاتھی کے برابر ہے تب ہی تو یہاں اتنی مچھلی اتنی بھاری ہوتی ہیں اس لئے دنیا کا سب سے بڑا جانور بلو ہوئیلز کو مانا گیا ہے یہاں ہاتھی کو افریقی ہاتھی کہا جاتا ہے ان کا وزن ساٹھ ٹن ہوتا ہے اور ان کی لمبائی سوڑ سے لے کر پوست تر 35 فٹ کی ہوتی ہے افریقی ناکھی کے مجھائی 13 فٹ کی ہوتی ہے لیکن سب سے دل جس تکھا گنبیر بات یہ ہے کہ آج جانور دنیا سے بلوپت ہونے کے کاغار پر ہیں اس لئے اسے سنکٹ گرست پرزاد مان کر ان کا سنکشن کیا جا رہا ہے موسیقی تیسری نمبر پہ آتے ہیں کولوز کا سکویڑیا سمدر میں پایا جاتا ہے جو ایک جیلی فس کی طرح ہوتا ہے اور ان کی آنکھیں سوی جانوروں سے کافی بڑی ہوتی ہے ان کی ایک آنکھ اس کے دس انچ کے بیاس کی برابر ہوتی ہے کولوز کا سوڑ کی لمبائی ساٹھ فٹ تک ہوتی ہے اور کہیں کہیں ان کی لمبائی نبی پٹ تک بھی دیکھی گئی ہے اس لئے کولوز کا سوڑ کو بڑی جانور کی سوچی میں رکھا گیا ہے نمبر چار پہ آتے ہیں جراف جن کی لمبائی نیس فٹ کی ہوتی ہے اور ان کی گردن چھے فٹ کی ہوتی ہے جراف اتنا سکتی سالی ہوتے ہیں یہ ایک سیر کو بھی گھائل کر سکتے ہیں جہاں یہ اپنی سورکشہ کے لئے عام طور پر اپنے پیروں کے استعمال کرتے ہیں اور کسی بھی سکاری سے اپنے رکشہ کرتے ہیں موسیقی پانچوے نمبر پہ آتے ہیں گویل سارک ان کی لمبا 24 سٹکی ہوتی ہے ان کا بجن ادھکتم 200 کلو تک ہوتا ہے اور یہاں بیسی ایس روپ سے مہا سایورو کی کھولے پانی میں رہتی ہیں ان کے عمر 80 سے 130 سال تک سیمیت ہوتی ہے سیمیت ہوتی ہے بہرے والو یوروپ امریکہ ایسیا کے جنگلوں میں ادھک پرمار دیکھا گیا ہے حالانکہ بہرے والو کالے والو کی تنہ میں بہت بڑے ہوتے ہیں اس لئے بہرے والو یوروپی دیشوں میں ایک راستی راج بزوگیروب میں بھی مانتہ پرابت ہوئی ہے یا والو ادھک سکتی سالی بھی ہوتے ہیں جن کا وزن ایک ٹن کے قریب ہوتا ہے یا دھی بھورے والو اپنے دونوں پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی اجائی دس فٹ کی ہو جاتی ہے اس لئے انہیں دنیا کے سب سے بڑے جانوروں میں سے ایک مانا جاتا ہے و جائرہui جن کا وزانگ حل روی تنہی ا hempل ایمیدن لگ جانوروں میں پیڑ میں جس biliے کےęp بھورے عامیکے موسیقی موسیقی نمبر سات پہ آتے ہیں کھارے پانی میں رہنے والے مکرمات جو کی سترہ فٹ لمبے ہوتے ہیں اور ان کا وچن چار سو تیرپن گلو برام تک ہوتا ہے یہ ایک بسیس روح سے ہوتا ہے اسٹریلیا تو تھا ایزیا میں دکھائی پڑتے ہیں مگرمکج کے دانت سارک موسیقی طرح ہوتے ہیں موسیقی 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 آٹھویں نمبر پہ آتے ہیں سوطر مور کھالا کہ یہ جانور نہیں ہے یہ ایک پکشی ہے پرنطول اگر دنیا کی سب سے بڑے جانور کی بات گئی جائے یہ آٹھویں نمبر پہ آتے ہیں جی آن ہالا کہ یہ اوڑا نہیں سکتے ہیں لیکن زیبید گھون کی جانور کی طور پرنہ میں اور ان کی رفتار ایک تیز بھاگنے والے گوڑے سے بھی تیز ہوتی ہے اور ہم بات کریں تو یہ کنکر پتھر تک بھی کھا جاتے ہیں موسیقی موسیقی سبھی ساپ پرچاکیوں میں سے یہ جاریدار ازگرجوں ہیں اور ریکارڈ توڑ چکے ہیں جی ہاں ان کے لمبائی آٹھ میٹر کے ہوتی ہے یہ بینہ زہر کے ہوتے ہیں یعنی ان میں کس طریقہ کوئی زہر نہیں ہوتا ہے یہ اپنے سکار کو اپنے آپ میں سکول لیتے ہیں کس لیتے ہیں اور نکل لیتے ہیں جی ہاں ان کے آہار میں مکھروپ سے چھوٹے اور ماندھماکار کے استرداری ہوتے ہیں لیکن وہ یہ بھالو اور منشیوں کو کھانے کے لیے دکھوانے جاتے ہیں اگر ہم بات کریں دنیا کے سب سے پڑے جانوروں کی دوسوے نمبر پہ آتے ہیں ہارا اینا کونڈا ان کی لمبائی سات میٹر تک لمبی ہوتی ہے اور یہ تیس سنٹی میٹر بیاس کے حساب سے دو سو پچاس کلو تک ہو سکتے ہیں اگر ہم بات کریں یہ وزن کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا سا آپ کے اپادی ہی کو ملتی ہے یہ دکھنے میرکہ میں دلدولو اور ندیوں میں پائے جاتے ہیں اپنے سر کے سیرز پر اپنی آنکھوں اور ناکھوں کے ساتھ اینا کونڈا سکار کی پرتکشہ کرنے کے لیے لبک پوری طرح سے ڈوبے ہو سکتے ہیں اور وہ اپنے آکار کے کرنے جنگلی سوار ہیرن یہاں تک کی جائبوار بھی آرام سے نکل سکتے ہیں اگر ہم بات کریں دنیا کے گراہوں میں سب سے بڑے جاروہ رکھی تو وہ ہے دنیا کے سب سے بڑی ڈالوینجریں ہم اورکا کے نام سے جانتے ہیں جی ہاں اورکا کوکلار بھیل کے روپ میں جانا جاتا ہے علاقے ہوئے واسطہ میں سمودری ڈالفین کے ڈالفینیڈ پریوار میں سب سے بڑا جانور ہیں جی ہاں یہ 8 میٹر لندے ہوتے ہیں اور چاہ پانچ ہزار چار سو کلو وزن کا ایک اوسطہ آکار آکر کا ایک دن میں دو سو تیس کلو گرام تک کھانا کھا سکتا ہے موسیقی براہو میں نمبر پر براہزمان ہوتے ہیں دریائے گوڑے جن کا دربیمان دو ہزار گلو گرام تک ہوتا ہے جن کے مخ میں دو دانت کافی بڑے ہوتے ہیں جن کی لمبائی ڈیڑھ سے چار فٹ تک ہو سکتی ہے موسیقی موسیقی تیرہوے نمبر پر آتے ہیں کی بیوارا ہوتے ہیں کیا آپ نے کبھی ہسی کے لوگ کا خرطک دیکھا یہ دن نہیں دیکھا تو ساید دنیا کے سب سے بڑا چوہا کیپی بارہ نہیں دیکھا ہوگا جو دکچین افرکہ آدربون کے مون لیوازی ہے کیپی بارہ لگبار تیس سے ساٹھ سنٹی میٹروں گزے ہوتے اور ڈیڑھ میٹر تک لمبے ہوتے اور نچیوں کے بیپیت کا ہی بارہ کی کوئی پوچھ نہیں ہوتی اور یہاں پسندیدہ پانی والے علاقے کے آس پاس جانے جاتے ہیں اسی کتار میں چودھوے نمبر پہ آتی ہیں چینی سمندر جی ہاں اس کے علاموں بھی بہت سارے جانات جو ہے ان سے بڑے ہیں لیکن یہ ایک میڈک ہے اس لئے ان کو چودھانا سب سے بڑا جانوار بھی بانات ہوتا ہے جی ہاں چینے سمندر چین میں پائے جانے والے سب سے بڑے میڈک ہوتے ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے جانوارو میں سے ایک ہے ان کا اوزان تیس سے ساٹھ کلو تک ہوتا ہے اور یہ چھے فٹ تک لنگے ہوتے ہیں اس لئے یہ دنیا کے سب سے ہوئے ہیں بڑے ہوئے جانوارو ہیں اسی فیلڈ میں پندرہوں میں نمبر پہ آتے ہیں اس لئے ان کو چودھانا سب سے بڑا جانوار بھولا جاتا ہے ان کی لمبائی 4.5 انس تک ہوتے ہیں اور یہ لگ بھگ 100 گرام تک ہوتے ہیں ان کا رنگ کالا بھور ہے سفید بھی ہو سکتا ہے جی ہاں اس طریقے کی مزیدار ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے امیزنگ کلپ کو سبسکرائب کیجئے اور اسی طریقے سے آپ ایک بھی کام اور امیزنگ کر سکتے ہیں کیجئے لائک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو امیزنگ ویڈیو سب سے بہت دیکھنے کے لئے آپ کا اس ویڈیو میں انتظر تک پرے رہنے کے لئے ہمتا ہوتے ہوتے ہوئے ہوتے 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 ہیں